جے پرکاش نیارن جی کی جہنتی ہے لیکن لخنو میں ایک رازنی تک دن چھڑا ہوا ہے اس مددے پر بات کرنے کے لیے آپ سانسا سنجھے سنگھ ہمارے ساتھ ہے سنجھے جی لخنو میں جو کچھ چل رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بھاجپا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ابھی بھی دیس میں آپاتکالی ہے اور اس بات کو دلی سے لے کے کشمیر سے لے کے لخنو تک بنگال بیہار ہر جگہیں ثابت کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو میں بہت حیران ہوں کہ آپ آپاتکال کے مہانائک اور سوطنترتہ سنگرام سینانی لوک نائک جے پرکاش نارائن جی کو سردھانجلی دینے سے رکھ رہے ہیں اور اسی راجع کے ایک پور مکھے منتری کو اکھلے سیادو جی کو جو ایک سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیکش بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پور مکھے منتری ہیں اس راجع کے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپاتکال ہے مطلب ایک تو بی جے پی کو اس دیس کے مہا پورسوں اور سوطنتہ سینانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں آجادی کے اندولن میں ان کے پورکوں کا کوئی یوگدان نہیں مسلم لیگ کے ساتھ دیس کا بٹوارہ کروانے میں ان کا یوگدان ہے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کرانے میں ان کے پورکوں کا یوگدان ہے تیرپن سال تک بھارت کا تیرنگا نہیں فہر آیا یہ ان کا یوگدان ہے تو یہ مہا پورسوں کا سمبان کیسے کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت ہی درباگی پورڑ ہے اور سردھانجلی کے کارکرم سے کسی کو روک دیجئے تو اس سے بڑا راجنیتک فائدہ ہوگا آپ کو بہت ہی غلط سلا دی ہے سرکر یہ دیا گیا ہے کہ یہ سپہ سرکار میں بننا تھا نرمان دھین ہے بھرشتہ چار کے آروب بھی لگے اس وجہ سے جائے نہیں تو یہ تم کو تو ہو گیا سات آٹھ سال آئے ہوئے تو اب تک کیا کر رہے تھے آپ سپہ سرکار میں تو بن گیا تھا اس کا اُدھ گھاٹن ہونا تھا اُدھ گھاٹن نہیں کیا ان لوگوں نے سات آٹھ سال سے اس کو بند رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے راجنیتک بیس کے کاران کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسری سوالیں میرا یوپیس ڈڑا ہوا ہے اپچناو ہونے ہیں اور ایسے میں جیسے دیکھا کہ ہریانہ میں کانگریس نے آمادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کو اگنور کیا اب اپچناو میں کچھ صلاح دینا چاہیں گے جا کے جسے کی نرنے کچھ اچھا ہو سکے دیکھیں کانگریس پارٹی نے ہریانہ میں جو کیا اس کی سمیقشہ وہ کریں گے گڑ بندن کے دلوں کو اگنور کیا وہ ایک الگ بات ہے سترہ کینڈیڈیٹ تو ان کے اپنے لوگوں نے ہرایا ہے اس کے لئے کون جمعہ دار ہے کانگریس کے باغیوں نے چناؤں میں لڑکے سترہ کینڈیڈیٹ ہرا دیئے اب اس کے لئے کون جمعہ دار ہے یہ بڑی بات ہے نا ملے ہیں ہمیں بھی کچھ جگہوں پہ ملے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم تو گئے تھے کہ آپ گڑ بندن کر لیجی آپ آپ اس سمیں کہہ رہے تھے آپ آدمی پارٹی کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے آپ نے دیکھے جمعہ کسمیر میں سمجھوتا کیا تو وہاں لاب ہوا وہاں انڈیا گڑ بندن جیتی اور یہاں نہیں کیا تو یہاں نقصان ہوا بھئی نبے پہ لڑکے آپ کی پیتیس آئی آپ پچاسی پہ لڑ لیتے چار پانچ سیٹے گڑ بندن کے دلوں کو دے دیتے تو آپ کی ستر آتی بھئی کیجری بال صاحب اگر پچار کرنے کے لئے جاتے اکھلے سیادو جی پرچار کرنے کے لئے جو جاٹ نان جاٹ یہ سب جو چلایا اس کا یہ سب نہیں چلنے پاتا بی جے پی کا کھیل دوسرا اگرہ سنگھ کا ویان آیا کہہ رہا ہے انہی سیتالیس میں پرجوں نے گلتی کیا کہ سارے مسلمان وہاں چلے آتے تو آج لف جہاد اور جو مہیلوں کے پرتی اپراد ہے وہ نہیں کیونکہ راہ سنگھ کو بھیج دو پاکستان یہ دن رات پاکستان پاکستان کرتا رہتا ہے جتنا پاکستانی پاکستان کا نام نہیں لیتے اس سے زیادہ تو بھاج بھائی یہاں پاکستان کا نام لیتے ہیں جس دیس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے اس سے آپ دن رات یہاں اس کی چرچہ کرتے ہیں اور دراتے رہتے ہیں یہ ایک سو چوالیس کروڑ لوگوں کا دیس ہے یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ درات سنگھ کو اور ان کی پارٹی کو ایک ہم نے الگ تصویر دیکھی جو مکھے منتری ہیں ڈلی کی وہ سامان کی ڈھیر کے پیچھ بیٹھ کر کام کر رہی ہوں کہ گھر کو لے کر کے بیواد ہے اور یہ کہہ رہی ہے بی جے پی کی کچھ چھپانا چاہتے ہیں ہاں تو ان کا سامان پھکوا دیا بھاج پائیوں سے کہیے جا کے وہاں ناچیں سیرساسن کریں یوگا کریں ڈھنگ سے پھولو لگا کے اس میں اتر اتر چھڑک کے کیسے سمجھا کیسے بتائیے مجھے کیا جائے تو سنجھے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے امرجنسی کے سامنے میں دیکھا گیا تھا جی پی جی کے آواز بلند ہوئی تھی آج جب ان کی جہنتی میں شدہلی سے روکا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یاد وہی ڈھلا رہا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں امرجنسی سے حالات ہیں